جیلی اقبال آج پنجاب کبینہ کے اجلاس کے اندر کون سے اہم فیصلے ہوئے ہیں؟ خیر یہ بیانبازی تو ان کی گزشتہ کافی عرصے سے آ رہی ہے عملی طور کے اوپر کچھ کرنے کا سوچا ہے یا پھر صرف زبانی جمعہ خرشی ہوگا؟ عملی طور کے حوالے سے اقدامات کی گئے ہیں اس میں شاپنگ مال ریسپرنٹ دیات کو ساتھ یا آٹھ بجے تک دی جائیں گے اور ساتھ ساتھ متلکہ جو کمیٹی ہیں وہ تجویز سے آئے کرنے کے لیے مزید حتمی سپارشات بھی دیں گے یہ تجویز ہے یا فیصلہ ہے؟ کہ ساتھ بجے تمام شاپنگ سینٹرز اور ہوتیلز بند کر دیے جائیں گے یہ تجویز ہے یا فیصلہ؟ رائے صاحب آج سے جو شاپنگ مال ہے وہ رات دست بجے جو ہے اس کو یقینی کیا جائے کہ اس کے بعد کاربائی ہوگی لیکن تجویز یہ دی گئی ہے کہ ساتھ سے آٹھ بجے ساتھ جو ہے دکانداروں کو چاہیے کہ اپنی دکانے اور ریسپرینٹ وغیرہ بند کر دی جائیں دس مجھے کے بعد کوئی ریسپرینٹ کھلا دکھائی دیا تو اس کے خلاف کاربائی عمل میں لائی جائے گی اس کے علاوہ وزیرہ اللہ اور وزیرہ صحت اور دکھر حکام نے صرف مقامات پر دورے کرنے کے فیصلے کی ہیں جہاں پر کارنٹر بنائے جائیں گے اس کو منیٹر کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ گروہ میں سیلف آئیسولیشن کے اچھے انتظامات کے حوالے سے ایک بریفنگ وزیرہ اللہ پنجاب کو دی گئی ہے اس پر بکھا گیا کہ عمل درامت جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا ڈیلی ویجر ملازمین کی جو مالی مشکرات ہوں گی اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے ایک پیکیج لانے کا جو ہے وہ آج اس کبینہ نے مندوری دی ہے تقریباً پچیس کروڑ کے لگ بند یہ پیکیج جو ہے یہ کیسے ڈیفائن کیا جائے گا کہ کون ڈیلی ویجر ہے اس کے گھر تک کس طرح راشن پہنچے گا کیا اس بات کی گرنٹی ہے کہ درمیان میں سے غائب نہیں ہوں گے یہ سامان یہ متلکہ جہاں پہ مزدوروں کے اڈے بنے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھا جائے گا ہوم ڈیپارٹمنٹ اور متلکہ جو تھانے ہیں وہ اس کو منیٹر کریں گے کہ انہی لوگوں کے پرستے تیار ہوئی ہیں تعلیم ان لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکی کیا مسئلہ ہے کیا ہمارے سیکٹریز کو ڈیپری سیکٹریز کو یہ نہیں معلوم کہ ان اڈوں کے اوپر لوگوں کو لانے سے ممانت کرنی چاہیے وہاں پر لوگ کٹھے نہ ہوں تاکہ یہ وائرس نہ پھیلے لوگوں کو گھروں کے اندر یہ سامان پہنچایا جانا چاہیے یہ جہالت نہیں محسوس ہوتی آپ کو اب بلکل رائے صاحب اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے کہ بہت سے ایسے دامات ہیں وہ کرنے چاہیے وہ بھی یہ بھی تک دکھائی نہیں دے رہے جسے نہ کہ دینہ سینٹر مختلف اگر پلان کیا گیا اگر کوئی ایمیجنسی کی صورتحال ہوتی ہے تو لاہور شہر کی اندر بھی جو ہے وہ ایک جسی یونیورسی کا حوصل ہے اس کو ڈکلے کہنے کی تجویز جو ہے وہ سامنے نہیں ہے حالانکہ وہ ہلس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے مناسب نہیں ہوگا بلکہ کسی کھلے میدان میں دینہ سینٹر جو ہے وہ بننے چاہیے چلیے یہ سینٹرز آسولیشن سینٹرز تو بن ہی جائیں گے لیکن ان لوگوں کو چلیے وسیم اکرم پلس جو ہیں ان کی ماشاءاللہ قابلیت ان کی جو ذہانت ہے اس کے بارے میں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کابینہ کے باقی افراد بھی جو ہے وہ پورے پوری ہیں عجیب بلکہ رہے سب اس حوالے سے مزید بھی یہ کہا گیا کہ گلوچستان حکومت کے ساتھ رابطے میں را جائے گا جہاں سے یہ پیشنٹ آتے ہیں جیلوں کے حوالے سے بھی آج کچھ ڈسکس ہوا ہے جیلوں کے حوالے سے بھی پنجاب حکومت کوئی پالسی بنا رہی ہے جی بلکل جیلوں کے حوالے سے جو ہے ایک ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ بھی کبینہ کی سب کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جیلوں میں جتنے بھی کہہ دی ہیں کسی لیے قسم کی پانچ اپریل تک ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی صرف جو سیول کیسز میں ہیں ان سے تو ان کے وقلہ بھی جو ہے وہ نہیں کیسز ہیں ان میں صرف مکلہ کو ملنے کی جو ہے وہ اجازت ہوگی اور دوسری تجویز جو ہے یہ آئی ہے کہ دو ماہ تک کی جو قید ہے وہ جو معمولی نویت کی جن کی سزائیں ہیں ان کو دو ماہ تک کی جو ریلیکسیشن دینے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے بھی بتایا جار ہے کہ سینکرو جو قیدی ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اور وہ اپنے گھروں کو جا ایم پی اے حوصل کو بھی خالی کر دیا گیا ہے ایم پی اے حوصل کو بھی وہ حالی کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر جو سیکیٹریٹ ہیں وہاں پہ ملازمین کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو آفیزز آنے کی ضرورت نہیں جو ایڈمنٹ کے سٹاف ہوگا صرف وہ اپنے آفیزز میں آیا کرے گا چیف سیکرٹی پنجاب نے یہ ہدایت جاری کر دی ہے نوڈکیشن کر دی ہے کہ جہرزوری سٹاف جو ہے وہ اپنے گھر پہ فون کال پہ اویلیبل ہوگا جس کا کام کی ضرورت ہوگی اس کو بلالی جائے گا باقی تمام سٹاف جو ہے وہ اپنے گھروں پہ ہی رہے گا علی اقبال کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور شہر کو بھی لوگ ڈاؤن کی جانب لے جایا جا رہا ہے اور آنے والے ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر شاید یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ لاہور کو بھی لوگ ڈاؤن کر دیا جائے گا آج مزیر اللہ سے یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی سیچویشن ایسے بنے تو کسی بھی کسم کی جو ہول سیل کی جو مائکتیں ہوتیں ہیں جو زر یہ جناس کی جو مڈیاں وغیرہ ہوتیں ہیں سبزی کی یہ کھلی رہیں گی سٹورز جو ہیں وہ کھلے رہیں گے تاکہ چیزوں کی عام دورت مکمل ہو سکے جو دوسرے صوبوں سے آنے والی جو ٹرافک ہے اس کو جو ہے وہ فلا روپنے کا آج پنجاب کبینہ نے منظوری دے دی ہے صرف جو گرز کی جو ٹرانسپورٹ ہوں گی وہ آ جا سکیں گی دوسرے صوبوں سے ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے دوران پنجاب کے اندر داخل ہو سکیں گی لیکن باقی جو مسافر کارڈیاں ہیں وہ نہیں آئیں گی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن کیا پنجاب کبینہ اس حوالے سے کوئی پرکوشن مییز لے رہی ہے کہ ان منڈیوں کے اندر شورتحال کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا وہ لوگ جو دوسرے شہروں سے گاؤں دہاتوں سے آتے ہیں ان کو کیسے سکین کیا جائے گا کہ کسی کے اندر وائرس ہے یا نہیں ہے اور وہ سبزیاں جو لوگوں کے گھروں تک پہنچیں گی ان کو کیسے مانیٹر کیا جائے گا کہ وائرس ان تک نہیں پہنچا دوسرے ازلاح سے لوگ آتے ہیں تمام جو لاریٹے ہیں وہاں پہ کجاب حکومت نے کاؤنٹر جو ہے وہ نصب کر دی ہیں وہاں پہ پہلے ان کی سکریننگ کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا علی اقبال یہ کاؤنٹر بھی شاید اسی طرح کام کریں گے جیسے وفاقی حکومت نے ائرپورٹس کے اوپر کاؤنٹر بنائے تھے لیکن اس کے باوجود دھڑا دھڑ کیسز جو ہے وہ منظر عام پر آ رہے ہیں جو بیرون ملک سے آئے اور وائرس اپنے ساتھ لے کر پورے پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کی صورتحال کیا رہے گی اس حوالے سے آج شیخ رشید جو کہ وفاقی وزیر براہ ریلوے ہیں انہوں نے میڈیا سے خطاب کیا ہے انہوں نے کیا بتایا ہے دس ٹرینے تو بند کر چکے ہیں مزید ٹرینوں کو بند کرنے کا اندھیا بھی انہوں نے دیا ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ سٹیشنوں پر زیادہ رشنہ بڑے فوری طور پر ہم نے بارہ ٹرینے بند کی ہیں بائیس تاریخ سے آٹھ کروڑ روپیہ ہم نے ریفنڈ کر دیا پچھلے تین دنوں میں یا چار دنوں میں جو ریفنڈ ان ٹرینوں کا کرانا چاہیں گے ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ ہم پیسے واپس کریں گے پچیس کو ہم پھر بیٹھیں گے اور ضرورت پیش آئی تو بیس ٹرینے مزید بند کر دیں گے جو ٹرینے اپ اینڈ ڈاؤن میں بند کی گئی ہیں خوشحال خان خٹک اکبر ایکسپریس سندھ ایکسپریس شاہ لطیف ایکسپریس اور روحی ایکسپریس ہے ان ایسی ٹرینوں کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں جن کے نزدیک اس وقت ایک سو چونتیس ٹرینے روزانہ چلتی ہیں اس میں سے بارہ کے بعد پچیس کو ہم دوبارہ بیٹھیں گے تو پہلی تاریخ سے بیس ٹرینے مزید بند کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو جن کی پہلے بوکنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کسی ٹرین پر بھی اسی بوکنگ کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں جی شیخ رشید کی گفت کو آپ نے سنی کہ کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر عمر بابر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ اس وقت لاہور شہر کی صورتحال کیا ہے کیا بس ٹیشنوں کے اوپر ریلوے سٹیشن کے اوپر اور ائرپورٹس کے اوپر جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں جی عمر بابر جی رائے صاحب آج کافی حد تک جو ہیں وہ انتظامیہ کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیونکہ لاہور کے اندر جو کرونا کے مریض ہیں ان مجتبہ مریض اور کنفرم مریض جو ہیں ان کی تعداد میں بھی آج اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس حوالے سے بقاعدہ طور پر پہلے پاکستان کے سر بورٹ کی جانب سے جو ہے وہ چھوٹیوں کا اعلان کیا گیا ہے تمام طرح ملازمین کو چھوٹیاں دے دی گئی ہیں جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی جو سرکاری محکمے ہیں ان کو عام عوام کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب جو پاکستان ریلوے ہے ان کی طرف سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریلوے سٹیشنز کے اوپر رشت کو کم کرنے کے لیے ایک تو بائیس مارک سے جو ہے وہ بارہ ٹرینے منصوب کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ان ٹرینوں میں مختلف ٹرینے شامل ہیں جبکہ جیسا کہ آج پنجاب حکومت کی جانب سے سن سے آنے والی تمام جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی پبندی لگا دی گئی ہے عمر بابر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مخصوص ٹرینوں کو بند کرنے کی وجوہات کیا ہیں کیا وہ ان متاثرہ علاقوں سے آ رہی ہیں یہ کس طرح بائی فرکیشن کی گئی ہے کہ کونسی ٹرینیں بند ہوں گی کونسی چلتی رہیں گی رائے شاہب جب یہ اجلاس ہوا تھا تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تو کسی بھی ٹرین کو دو منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ریلوے سٹیشن پر رکھنے نہیں دیا جائے گا تاکہ مسافروں کی بھیڑ جو ہے وہ کٹھی نہ ہو سکے اور دوسری طرف یہ جو بانہ ٹرینیں منصوب کی گئی ہیں یہ تمام کی طرح تمام سندھ سے آنے والی ہیں سندھ کے علاقہ سے آنے والی جو ٹرینیں ہیں ان کو منصوب کیا گیا ہے اور آج اسی سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے بھی نوٹکیشن جاری کیا گیا ہے کہ ٹرینوں کے علاوہ دیگر جو ٹرانسپورٹ ان سے آ رہی ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دی گئے اور دوسری جانب آج جو سب سے بڑی پیش رکھت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی طرف سے پنجاب حکومت کی جانب سے کیے جانے والے والے ایک دام ہے ان کو ناکافی قرار دیا گیا ہے اور اس بات پر توفزات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو یہاں پر آئیسولیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں ان میں جو مریض رکھے گئے ہیں ایک ہی کمرے میں زیادہ مریض ہونے کی وجہ سے یا پھر مشتبہ افراد ہونے کی وجہ سے وائرس مزید کھیلنے کا اندیشہ ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو شہروں کے بڑے ہوتلز ہیں جن میں فور سٹار اور سریٹ سٹار ہوتلز ہیں ان کو خالی کروا کر وہاں پر جو ہے آئیسولیشن سینٹرز جو ہیں وہ بنائے جائیں اور اس لیے میں جیسے کہ ابھی زلی انتظامیہ کی جانب سے بھی کالا شاہ کاکو اور منگا منڈی کے قریب آئیسولیشن سینٹر کی کیاری کی جا رہی تھی جبکہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پنجاب کی انیوریسٹی میں بنایا جا سکتا ہے تاہم ابھی تک کوئی بھی آئیسولیشن سینٹر اس طرح کا فعل نہیں کیا گیا جس میں مریضوں کو رکھا گیا ہو یا مشتبہ پرات کو رکھا گیا ہو اور نیشنل بیزاسنٹ مینجمنٹ کی قراری عمر ببر آپ نے یہ تو بتایا کہ جو سن سے ٹرینے آ رہی ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ سے آنے والی ٹرینوں کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے جی جیسے کہ خیبر پختونخواہ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی جو اڈوائزری ہے وہ جاری نہیں کی گئی کہ آیا کہ اس طرف سے آنے والی جو ٹرینے اور بسے ہیں ان کو بھی روکنا ہوگا یا نہیں روکنا ہوگا تاہم یہ ضرور سوچا جا رہا ہے کہ جو آمد و رفت ہے چاہے وہ ٹرینوں میں آنے والے مسافروں کی ہیں یا پھر دوسری جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو استعمال کرنے والے مسافروں کی ہیں اس کو تھوڑا سا محدود کر دیا جائے اور لاہور کی اور دیگر شہروں کی جو مارکیتیں ہیں ان کو بھی محدود کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے اور اس بات پر اور اس نسلے میں بقائدہ طور پر جنس پادشاہت بھی مانگے گئے ہیں جیسا کہ گزشتہ رات جو انجمن تاجران تھے ان کے عہددار جو ہیں ان کی بیسی لہور کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے تاہم اس نسلے میں ابھی تک تو مارکیتوں کے حوالے سے صرف ہدایات ہی جاری کی گئی ہے کہ دس بجے تک رات کے مارکیتیں جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے لیکن آج کی بڑی پیشرفت میں انتظامی کی جانب سے بہت بہت شکریہ عمر بابر آپ کا بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں آگاہ کی